اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی راخنمائی کا یوٹیوب چینل اسمان خان ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو دینے لگے ہیں ایک بڑی خبر پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل کی چار اگست دوہزار انیس کو اتوار کے روز ہونے والی میٹنگ کے بارے میں دوستو یہ میٹنگ ایک انتہائی اہم ایشو کی طرف بلائی گئی ہے اس میٹنگ کے اندر یونیورسٹی آف ہیل سانسز لاہور کے وائس چانسلر ہوں گے خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہوں گے جینا سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر بولان یونیورسٹی آف میڈیکل ہیل سائنسز کے وائس چانسلر نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز شہید ظلفقار علی میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر اس یونیورسٹی میں اس میٹنگ میں ہوں گے دوستو آج کی میٹنگ کے اندر آپ لوگوں کو بتا دیں کہ بہت اہم اہم ایشوز پر بات ہونے لگی ہے آج کی اخبار میں میڈیکل کالجز میں داخلات کی جامعات کے وائس چانسلر کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے دوستو آپ کو بڑی خبر دکھاتے ہیں پاکستان میڈیکل اینڈینٹل کانسل کے اجلاس میں گیارہ کالجز کو بہتری لانے کے لیے آٹھ ماہ کی مولد دینے کی منظوری دی جائے گی گی گیارہ میڈیکل کالجز ملک بھر کے ایسے ہیں یاد رہے کہ پاکستان میڈیکل اینڈینٹل کانسل نے ایک ہی دن پورے پاکستان کی تمام سرکاری یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کا اجلاس چار اگست کے لیے طلب کر لیا ہے جو کہ پچیس اگست کو انٹری ٹیسٹ پورے ملک میں کروانے کا فیصلہ جس کے حوالے سے کیا گیا تھا شہید زلفقار علی بھٹو جنورسٹی نے ڈیٹ اپنی الگ اناؤنس کی تھی تو اس کو بھی جو ہے وہ پچیس اگست کو ہی لے کر آ گیا جو ہے وہ اس کے انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ بھی پچیس اگست کو کر دیا گیا ہے اب امید یہ کی جا سکتی ہے کہ جیسے کہ اس وقت سوشل میڈیا پر ایک بڑی کمپین جاری ہے کہ جو ایف ایم ڈی سی کا ٹیسٹ ہے شہید زلفقار علی بھٹو جنورسٹی کا وہ پچیس اگست کی بجائے کسی اور تاریخ کو قرار دیا جائے لیکن اس کا نقصان ان بچوں کو ہو رہا ہے جو کے پکے کے ہیں جو سندھ کے ہیں جو بلکستان کے ہیں جو پنجاب کے ہیں کشمیر کے علاوہ کیونکہ کشمیر کے بچے تو یہ ٹیسٹ دے سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ جو بچے اپنے اپنے صوبائی انٹری ٹیسٹ میں آئیں گے تو اس میٹنگ کے اندر اس چیز پر بھی غور کیا جانا چاہیے کہ باقی صوبائی میڈیکل انٹری ٹیسٹ کے ویس پر ایف ایم ڈی سی میں داخلے دیے جائیں کیونکہ اب صرف اسلام آباد میں جو ٹیسٹ ہو رہا ہے تو کراچی کی بھی سیٹیں ہیں سندھ کی بھی سیٹیں ہیں تو کراچی اور سندھ کے بچے اسلام آباد پر پردینے کیسے آئیں یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے پاکستان میڈیکل انڈینٹل کانسل کی پالیسی کے اوپر ایسے تمام بچے جو بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ بلوچستان کی سیٹوں پر داخلے کے لیے اب اسلام آباد میں کیسے آئیں یہ سوالیہ نشان ہے ایف ایم ڈی سی میں داخلے کے لیے اب جو بلوچستان کا جو سندھ کا پنجاب کا ایٹا کا کے پیکے کا جو انٹری ٹیسٹ ہے اس ٹیسٹ کی بیس پر بچوں کو ایف ایم ڈی سی میں داخلہ دینے کی اجازت دی جانی چاہیے اگر آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ہماری آواز کو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچائیں تاکہ اس چیز کو جو ہے وہ تقویت دی جا سکے اور پاکستان میڈیکل انڈینٹل کانسل صوبائی ایڈمیشنز جو امتحانات ہیں ان کو ایف ایم ڈی سی کے لیے قابل قبول کروائے اب آپ کو دوسری چیز بتا دیتے ہیں کہ جو میڈیکل کالیجز جن کو محلت دی گئی ہے ان کو محلت اس لیے دی گئی ہے کہ وہ اپنے سٹینڈرڈ کو امپروف کریں کیونکہ پاکستان میڈیکل انڈینٹل کانسل نے اب تک تقریبا تقریبا کافی زیادہ تعداد میں میڈیکل کالیجز کو جو ہے وہ معاینہ کر لیا ہے انسپیکشن کی جا رہی تھی تمام میڈیکل کالیجز کی سرکاری بھی اور پرائیویٹ بھی ان میں سے گیارہ کالیجز ایسے ہیں جن کی سٹریکچر جن کا جو ہے وہ سرویس سٹریکچر صحیح نہیں ہے جن کا انفرسٹریکچر صحیح نہیں ہے اور جن کا سٹینڈرڈ اتنا اچھا نہیں ہے ان کو آٹھ مہینے کے محلت دی گئی ہے اگر آٹھ مہینے کے بعد وہ اپنے سٹینڈرڈ امپروف نہیں کریں گے پی ام ڈی سی کے ریگولیشنز کے مطابق تو ان کو بند کر دیا جائے گا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور اس ویڈیو کے تحت آپ لوگوں کو انفرم کرنا تھا کہ آج کی میٹنگ ہونے والی ہے اور آج کا جو اجلاس ہے وہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل نے طلب کیا ہے تمام جامعات کے وائز چانسلرز ہوں گے اور اس میں ملکی جو ہے وہ میڈیکل کے داخلے کے حوالے سے اور میڈیکل کالیجز کے سٹینڈرڈ کے حوالے سے بہت سی باتیں ڈسکس ہوں گی خیال ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جاز رہت خدا حافظ